اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں خوبصورت سے دو سٹائل اور یہ بچیوں کے لئے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا پارٹی ویئر یا جیسے کسی شادی وغیرہ پہ پہننے کے لئے میں نے یہ تیار کیے ہیں تو آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت ہی خوبصورت ہیں اور ساتھ ساتھ یعنی بہت ہی پیارے ہیں آپ دیکھیں گے مکمل ویڈیو تو آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے تو میں آپ کو اس میں کو فائنل پورا پورا دکھا دیتی ہوں کہ میں نے ان کو کس طرح تیار کیا ہے یہ میں نے خود ہر چیز لے کے کنٹراس بھی خود بنایا ہے اور ساتھ اسے تیار کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ سوٹ دیکھ لیں یہ جو ہے نا تقریباً دس سال کی بچی کے بناوے یہ اس کا پجامہ ہے اس طرح کیونکہ خود اتنا فینسی ہے تو اس کو میں نے پورا سادہ رکھا ہے اس طرح یہ اس کا پجامہ ہو گیا اور یہ جو ہے نا یہ اس کی جو ہے نا یعنی کے نیچے شمیز کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس لئے میں اور ساتھ میں نے اس کی ڈیزائننگ بھی کر دیئے کہ اگر اس نیٹ سے جیسے کہ نیٹ نہ پہنا جائیں کسی ٹین سیمپل پہنا جائیں تو بھی پہنی جا سکے اس لئے میں نے اسے تھوڑا یہ ٹچ دے دی ہے شلوار والے کپڑے کی یہ بازو رکھ دی ہے یہ میں نے اس کو نیچے ائر لائن رکھا ہے اس طرح میں نے نیچے سے یہ پٹی لگا دی ہے پھر ویسے یہ میں نے اس کے ساتھ تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میں نے نیٹ لی تھی جو کہ اچھکل بہت عام ہے اور بہت فینسی آ رہی ہے بہت ہی پیارے ڈیزائن نائب ہیں تو میں نے یہ گولڈن کلر پسند کیا ہے ساتھ میں نے اس کے یہ والا کلر جو ہے نا اس کا میچ کی ہے اس کے ساتھ وہاں کچھ بھی میچ کریں وہ تو آپ کی مرضی ہوتی ہے لیکن یہ ایک انٹراس میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ آئیڈیا لے سکیں کہ یہ کتنا خوبصورت بن سکتا ہے اس طرح خود سے محنت کرنے سے اور ناب بھی اس طرح بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو یہ اس کے میں نے بازو ہاف رکھ لیا کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے اس کے فل بازو رکھیں ایک تو مچھر کا موسم ہے اوپر سے تھوڑی تھنڈ بھی ہوتی ہے آگے جو فنکشن آ رہے ہیں چھاڑی وغیرہ پارٹی وغیرہ پہ تو اس طرح یہ میں نے اس کے ہاف بازو رکھیں ساتھ میں نے اس کا بین والا گلہ رکھ ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ لیس لگائی ہوئی ہے آگے سے میں نے پہلے اوپن کر کے اس کے بعد میں نے دوبارہ اسے اٹیچ کی ہے اس طرح آپ کو فل دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کے اندر سے اس طرح پہناوہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ تو میں نے اپنی بیٹی کا بنایا ہے یہ شادی کے لیے میں نے یہ سارا کو استیار کرنے کے بعد یہ اندازہ تو میں نے لگائی لیا ہے کہ جتنے میں میں ایک ریڈی میٹ فراک لے سکتی اتنے میں میں نے دو سوٹ بنائے ہیں کیونکہ یہ نیٹ بھی کوئی عام نیٹ نہیں ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے اور تھوڑی مہنگی ہے لیکن خود مہنت کیے تھوڑی ساری چیزیں لیے ہیں تو ایک ریڈی میٹ فراک سے کم قیمت پڑی ہے لیکن یہ پہنے بہت ہی کھیل رہا ہوتا ہے رات کے ٹائم یہ گولڈن ٹچ ہے اس میں تھوڑی لائٹننگ پڑتی ہے تو بہت چمکتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح آپ بھی اپنی بچیوں کے کم خرچ میں بہت اچھے ڈریسز بنا سکتی ہیں اس طرح یہ اس کا اوپر بیویز یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر آپ کو رہ کے دکھا ہے اس طرح یہ اندر ہوگا تو یہ جیسے کبھی نہ پہننا چاہیں زیادہ ہو رہا تو پھر یہ اس اکیلے کے ساتھ بھی کام چل جائے گا اس لئے میں نے اس کے اوپر یہ ڈیزائننگ دی ہے اب یہ پر سے دیکھیں یہ آپ اسے اس طرح سے یہ اس کے باز ہوا رہے تو ادھر سے بھی یہ اندر سے اس کا گول گلہ ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے بلکل اس طرح جب بنا ہوگا ایک تو یہ والی نیٹ پھر چوبتی نہیں ہے یہ بلکل الہدہ ہوتی ہے اور یہ الہدہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ اندر اتنا سوفٹ کپڑا ہے تو بلکل یہ جو نیٹ ہے یہ چوبتی نہیں ہے بچوں کو اس لئے بہت آرام سے پہن لیتے ہیں یہ شکایت نہیں ہوتی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس کا پجامہ ہے اس کے ساتھ میری بیٹی لیں گی لازمی پہنتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تھوڑا سا چوبتا ہے کچھ بچے اتنے نازک ہوتے ہیں اس طرح نہیں پہن سکتے تو اس لئے وہ اس کے ساتھ نیچے جو الہنگی پہنتی ہے اور ساتھ اس میں نے یہ سوچ کے لیے کہ یہ ان کو چوبھے نا اور میں نے دیزائننگ بھی اس لئے اس طرح کی کیا تاکہ وہ یہ بچوں کو چوبھے نا کیونکہ یہ اندر سے الہدہ بلکل پہنا ہوتا ہے پھر یہ اوپر سے بلکل نہیں لگتا اگلے ڈیزائن میں آپ کو دکھاتے ہوں اور اس کے ویڈیو کے آنٹ پہ میں آپ کو اس کو فل جو ہے نا وہ بھی شیئر کروں گی وہ آپ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح ہے فل اس طرح میں نے آپ کو تقریباً سارا بتا دیا ہے اگلے کلر دکھاتی ہوں ویورز یہ اگلے ڈیزائن ہے اور اس کی بھی نیٹ سیم وہی ہے اس کے اوپر میں نے کلر کنٹراس اور دیا ہے یہ میں نے اپنی پسند سے پسند کیا لیکن جہاں لے رہی تھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے ساتھ فل جو ہے نا اس طرح کا ہی پجاما لے لیں یعنی کہ فل گولڈن گولڈن کر لیں لیکن میں نے اسے یہ یہ بھیلہ کنٹراس دیا ہے اس کو ساتھ میں اسی طرح آپ بھی کر سکتی ہیں کچھ بھی یعنی آپ اپنی سوچ اچھی رکھیں آپ کو جو پسند آرہ ہے آپ وہ لیا کریں تو انشاءاللہ دیزائننگ خوبصورت ہی ہوگی یہ اس کا پجاما پجاما ہے اور یہ اس کا فراک ہے اور یہ ائر لین فراک بناوا ہے یہ آگے سے اوپن نہیں ہے یہ اسے تھوڑی چھوٹی بچی کا ہے اور نیچے سے یہ جو ہے نا اس طرح گول گھیر دیا ہے میں نے اس کو گول گھیر دینے کے بعد اسے یہاں پر میں نے گلے پر اسے شلوار کے ہی کلر والی لیسیں لگائی ہیں دیکھیں اس طرح بناوا ہے اور یہ اس طرح بازو رکھیں اور اس کو پیچھے سے میں نے یہ بٹن لگا لیا تاکہ یہ آنے سے بچی کے سر میں جائے یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سخت ہونے کی وجہ سے بلکل ایسے پھول کے کھڑی ہوتی ہے جیسے کوئی بی بی ڈال اس طرح بہت ہی اندر کین کین لگی ہو اور بہت پھولا پھولا لگ رہا ہو اس طرح کھڑا ہوتا ہے یہ تو ساتھ اس کے میں نے یہ بنایا ہے نیچے پہننے کے لیے یہ میں اس کے اندر سیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میورز یہ میں نے اس کے اندر سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بھی بازو فل ہیں اس طرح یہ بہت پیارے لگتا ہے اگر آپ اس طرح بنائیں گی تو اپنے بچوں کے اور یقین کریں میں نے اس کو جو ہے نا جب پورے جب دونوں سوٹ میں نے بنا لیا میں نے حساب لگایا ہے تو میں اتنے پیسوں میں میں صرف ایک فراک بنا ریڈی میٹ اگر لیتی ہے تو میں صرف ایک فراک لے سکتی جس طرح کے اچھی چیز لینے کے لئے چاہتے ہوں تو اس طرح میں نے اسی خرچ میں ایک ریڈی میٹ فراک کے خرچ میں میں نے یہ دو سوٹ تیار کر لیا ہے جو کہ بچیاں جو ہے نا یہ گولڈن کلر ہے مہندی پہ بھی پہن سکیں گی اور ویسے بھی کوئی فانکشن اگر کسی پارٹی میں جانا ہے یا کسی کے گھر تو وہ بھی یہ پہنا جا سکتا ہے مطلب ہے آسانی سے یہ کیری ہو سکتا ہے اور دوسرے پر فل اچھا ناپ ہوتا ہے بہت بھاری نہیں ہوتا تو اس طرح خود ڈیزائننگ کرنے کا یہ فیدہ ہے تو امید کرتی ہوں کم قیمیت آئیڈیاز دیتی رہتی ہوں تاکہ آپ کا بھلاو جیسے میں نے کیا ہے ویسے آپ کا بھی بھلاو تو اللہ حافظ موسیقی